اللہ 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 الل اثر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ آہستگی سے تلاوت کی جاتی ہے اگر کوئی شخص اس دوران یعنی زہر کی نماز میں یا اثر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر لیتا ہے یا امام نماز پڑھاتے ہوئے زہر اور اثر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کر لیتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی ذراف سے ملتمیس ہوں اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے نیکی کے سلسلے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے زہر یا اثر کی نماز میں جہاں اسے آشتگی ہی سے قرارت کرنی تھی اس نے بلند آواز سے قرارت کر دی یا امام نماز پڑھاتے ہوئے زہر اور اثر کی نماز میں بلند آواز سے قرارت کر لیتا ہے تو اس صورت میں حکم کیا ہے اس صورت میں حکم یہ ہے اگر اس نے اپنی تلاوت ایک چھوٹی صورہ کی مقدار کے جتنی کر لی جیسے کہ صورت القوسر ہے اور یہ اندازہ جو فقہاں نے مقرر کیا ہے یہ انتیس حروف کا بنتا ہے اٹھائیس سے انتیس حروف مثلاً اس نے پڑھ لیا اتنی مقدار میں اس نے بلند آواز سے تلاوت کر لی تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہو گیا اور اگر اس نے اس سے کم مقدار میں پڑھا جیسے اس نے کہا اور اسے یاد آ گیا کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے جبکہ اسے آہستگی سے تلاوت کرنی ہے جسے وہ خود سنت لے تو اتنی کم مقدار اس نے تلاوت کر کے فوراً اپنی آواز کو آہستہ کر لی اور آہستہ سے تلاوت کرنے لگا تو پھر اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا یعنی کہ انتیس حروف کے جتنی کوئی ایک لمبی آیت یا کوئی ایک چھوٹی صورہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے انچی آواز سے تو سجدہ صاحب لازم ہوگا اور اگر اس سے کم پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ